موسیقی 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 تیرا کلام اجالاوے میری رہا واندہ تیرا کلام اجالاوے میری رہا واندہ اے میرے دل دیت سرے قرار ساندہ تیرا کلام اجالاوے میری رہا واندہ میری رہا واندہ ہاں پاک خود آمن میں کم ہوتی ہوں تو مجھ میں ہوکے بڑھتا چلا جانا میں چھپوں اور تو نظر آ پاک خود آمن تیرا کلام دو داری تلوار کی معنی ہے جو آج ہماری نصیت اور تربیت کے لیے ہیں اور یہ کلام ہمارا آئینہ ہے پاک خود آمن جب جب ہم دیکھتے ہیں اس کو پاک خود آمن ایک نئی چیز ہم سیکھتے ہیں آئین کلام مقدس میں سے ہم پڑھتے ہیں زبور فورٹین آئین مدد کی بکار اے خدا مجھ کو بچا لے کیونکہ پانی میری جان تک آ پہنچا ہے میں گہرے دیدار میں تسا جاتا ہوں جہاں کھڑا نہیں رہ سکتا میں گہرے پانی میں آ پڑا ہوں جہاں سلاب میرے سر پر سے گزرتے ہیں میں چلاتے چلاتے تھک گیا میرا گلہ سو گیا میری آنکھیں اپنے خدا کے انتظار میں پتر آگئے ہیں آمین فاکلام کے پڑے اور سنے چاہنے پر خدا من کی برکت ہو خدا من کا شکر ہو زبور نبی صاحب یہ فرمارا ہے کہ مدد کی پکار کیا ہم جب مصیبت میں ہوتے ہیں پریشانی میں ہوتے ہیں کس کی مدد کو مانگتے ہم کس کی مدد کو مانگتے ہم ہم خدا من کی مدد کو کم اور لوگوں کی مدد کو زیادہ مانگتے ہیں پر کلان تو ہمیں یہ نہیں فرمارا کلان تو ہمیں کہتا ہے ملان وہ شخص ہے جن انسانوں پر توقع رکھتا ہے تو ہم نے انسانیں کو توقع نہیں رکھنا بلکہ اپنے زندہ خدا من کی طرف اپنی آنکھوں کو لگانا ہے اور اس کی آنکھیں ہمیں دیکھتی ہیں تو ہماری آنکھیں بھی خدا من کو دیکھیں گی مگر جب ہم اپنا پورا فاکس خدا من کی طرف کریں گے خدا من نے کہا کہ اے خدا مجھے بچا لے کیسے خدا ہمیں بچائے گا ہمیں کہنے سے ہم کہہ دیں گے تو وہ کر دے گا وہ تسطہ کرام کہتا ہے تو میں کر دوں گا مگر خدا ہماری زندگی سے کچھ چاہتا ہے خدا من چاہتا ہے ہماری زندگی سے کہ ہم اس کی اور چلے آئیں ہم جب خدا من کی طرف چلتے نہیں ہیں خدا من کو دیکھتے ہیں ہم نے خدا من کو جانا ہے قدامت ہے کیا تو کس طرح ہم بچ سکتے ہیں ہم بچ سکتے ہیں کبھی بھی نہیں بچ سکتے ہیں انسان ڈاکٹر طبیب ہمیں کبھی نہیں بچائیں گے جب اب تک اسمان ہمارے لیے نہیں کھلے گا جب تک کہ قدامت کی نظر ہم پر نہیں پڑے گی قدامت زمین پر اس لیے دیکھتا ہے کہ ہی میرے اماندار بھٹک تو نہیں کہ ابنے دعوت جیسا اگر ہماری آواز ہوگی اندھے باتر میں ہی نے جس طرح اندھے نے قدامت سے کہا کہ اے ابنے دعوت مجھ پر کیا کر رہم کر تو اس کی آواز میں کیا خوبصورتی ہوگی اس کی آواز میں کیا درد ہوگا اس کی آواز میں ایک پاور ہوگی اور جو پاور اس کی قدامت کے نظر ہوگی اور قدامت کے دل کو اس نے کیا کیا چوٹ کیا اور قدامت کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند نے جلالی جلالی کام اس پر کیا کیونکہ خداوند کو اس کی آواز کیا ہوئی پسند آئی اور وہ آواز کہاں سے نکلی تھی دل سے جو دل سے آواز خداوند کے لیے جو درد دل سے نکلتا ہے وہ ہماری جندلیوں کو بچا دیتا ہے حالیلویہ خداوند اندھے بھتر میں کو بچا سکتا ہے بارہ برس کی عورت کو جب خون جاریوا تو خداوند کا پلہ چھوہ خدا اس کو بچا سکتا ہے تو باقیوں کو کیوں نہیں بچا سکتا ہم جب جب خداوند کو پکارتے ہیں جب ہم ضرورت مند ہوتے ہیں تو ضرورت تو ہماری وہ پوری کرتا ہے وہ اس کے بعد ہے کلام کے موافق کہ میں تجھے بچاؤں گا تو ندیوں کو اغور کرے گا دوبنے نہ پائے گا تو آگ پہ چلے گا اور تو جل نہ پائے گا کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں خداوند ہمیں بچاتا ہے پر خدا چاہتا ہے کہ میری لوگ میری طرف بڑھنا شروع کرے میری طرف آئے وہ کہتا ہے جاگو اور دعا کرو اپنے ازمائش میں نہ پڑھو مگر ازمائش بھی ہم پڑھتے ہیں مگر اپنی باتوں کے بس پڑھتے ہیں خدا کسی کی خلاقت نہیں چاہتا خدا زندگی دینے آیا ہے کیونکہ زندگی کے سرچش میں اس کے اندر سے جاری ہوتے ہیں اور جب ہم خدا میں مسرور ہو جاتے ہیں کھو جاتے ہیں تو ہمارے دل کی مرادوں کو کیا کرتا ہے پورا کرتا ہے کیونکہ پانی میری جان تک آ پہنچا ہے کون سا پانی ہمارے گناہوں کا پانی ہمارے پریشانیوں کے ریلے دکھوں کے ریلے بھوک کے ریلے اور ہم مسیبت زدہ ہوتے جا رہے ہیں اس لیے کہ ہم نے خدا میں کو ابھی اس طرح قبول نہیں کیا جس طرح خدا میں ہمیں قبولیت کا نغمہ سنانا چاہتا ہے کہ اے میری جان ہم خداون کو مبارک ہے جو کچھ مجھ میں اس قدوس نام کو مبارک ہے اس کی کسی بات کو فراموش نہ کر مگر ہم فراموشیاں کرتے ہیں ہم باتوں باتوں میں خطا کرتے ہیں ہم خداون سے اس طرح دور ہیں جیسے پورا پرچم سے دور ہیں اور ہم تو پٹا پٹ دعا جیسے ہی کرتے ہیں اے خداون تو میری گناہوں کو اس طرح دور کر دے جس طرح تُو نے پورا پرچم کو دور کیا ہے ہم روز اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں مگر گناہ وہ ہیں جو روز ہماری زندگیوں میں جنم لیتے ہیں وہ کون سے گناہ ہیں آج ہماری بیٹیاں کہاں جا رہی ہیں آج ہمارے بیٹیوں کی دوستیاں غیر قوموں کے ساتھ ہیں اور ہماری بچیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کیوں آج بھی وہی خداون ہے آج بھی وہی خدا ہے جو کل بھی یقصہ تھا وہ آج بھی یقصہ ہے وہ کل بھی ہماری لئے اٹھ کھڑا ہاتا وہ آج بھی اٹھ کھڑا ہے خدا یہ نہیں کہتا کہ تم اپنے کمائیاں نہ کرو خدا یہ نہیں کہتا کلام کہتا کہ تم اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا اور تم زمین پر کیا ہوگا سادر مند ہوگا سادر مند تو تب ہی ہوں گے جب ہم خداوند میں چلیں گے جب ہم خداوند کی باتوں کو سنیں گے جب اپنا دھیان پورا لگائیں گے آج ماں باپ کے سرو پہ پانی گزر چکا ہے جب ہم کام پہ چلے جاتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہماری بیٹیوں کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے آج لمحہ فکریہ ہے آج سوچنا ہے آج اٹھ کھڑے ہونا ہے آج ہمارے آنسو ہنہ جیسے ہونے چاہیے جس طرح ہنہ نے آنسو آئے تو اس نے بہت کچھ پایا ایوب سابت جیسا جس میں سبر آجے گا تو وہ زندگی کو پا لے گا مگر ہمارے لوگ اپنے خداوند کی طرف کم اور دوسرے کاموں میں بہت آگے ہیں عزیزوں خداوند یہ نہیں چاہتا واقعی یہ سچائی ہے کہ مارے سرو سے پانی گزرتا جا رہا ہے اور جب مسیبت آ جاتی ہے تب ہمیں پتا چلتا ہے تو کیوں نہیں مسیبت آنے سے پہلے ہم خداوند کو جان لے کہ خداوند میں اپنی بیٹی کو میں اپنے بیٹے کو تیرے لہوں میں چھپا کر جاتی ہوں خداوند میں تیرے سپورت کر کے جاتی ہوں کوئی بابا کوئی تفالی اور کوئی دنیا کی نظر ہماری اولادوں کو دیکھنے نہ پائے تو میں ایمان رکھتی ہوں ایسا کرنے سے خداوند ہماری نسلوں کو زندگی دیتا ہر مسیبت سے بچاتا ہے وہ کہتا ہے تو چڑ جائیں گا سماناتے اگر پتا جانا ہوئے تو اتھے بھی میمہ خداوند ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں ہم خدا کو چھوڑ دیتے ہیں مگر ہمارا زندہ خدا ہمیں نہیں چھوڑتا آج بہت ہی سوچنے والی بات جب ہم نیوز سنتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے آنسو بہتے ہیں اپنی قوم کے لیے کیونکہ ہماری قوم کے لیے بہت ظلم ہو رہے ہیں چرچی جلائے جا رہے ہیں ہمارا خدا ہی ہے جو اس قوم کے لیے بھی اٹھ کھڑا ہوگا میں ایمان رکھتی ہوں کہ خداوند اپنا سمان کھولے گا ہمارا خدا جب آئے گا تو پھر وہ ٹھہرے گا نہیں وہ کہتا ہے کہ میں بالا بھی اٹھاؤں گا تلوار بھی اٹھاؤں گا میں تیرے گشمنوں کو کیا کروں گا رید دا ہوا چلا جاؤں گا اور ایسا کرنے کی میرے خداوند میں قدرت ہے ہاللیلویہ فرنس دالورٹ آگے دیکھتے ہیں میں گہرے دیدال میں دسا جاتا ہوں جہاں کھڑا نہیں رہ جاتا ہم آج مصیبتوں میں دسیوں میں ہیں وہ وہ پریشانی ہیں کرونا سے بہت ڈرتے ہیں کرونا ایک بیماری ہے جو مار دیتی ہے نہیں کرونا ہمارے اندر ہے یہ کرونا سے ہم نے نہیں ڈڑنا ہم زندہ خدا سے نہیں ڈرتے بل بیماریوں سے کیوں ڈرتے ہیں بیماریاں آئیں گی اور چلے جائیں گی ہم شافی کو نہیں مانتے ہم شفا کو مانگتے ہیں کرونا یہ نہیں ہے کرونا ہے جو ہماری زندگیوں کے اندر ہے وہ کیا کرونا ہے میں آج آپ سب سے بات کرنا چاہتی ہوں وہ کرونا ہے گناہ کا جھوٹ کا فریب کا دگا بازی کا مکاری کا چلاکیوں کا اور سب سے بڑا جھوٹ جو ہماری زندگی میں گھر کر گیا ہے یہ کرونا سے تو ہم ڈرتے نہیں ہم کسی بڑے کی عزت تو کرتے نہیں ہیں خدا کہتا ہے تو عزت کرے گا تو تیری عزت بھی ہوگی اگر تو کسی کو بیزت کرے گا تو بیزت ہوگا تو لانت کرے گا تو تجھ پر بھی لانت آئے گی اگر تو برکت دے گا تو برکت کا وارث ہے کلام میں لکھا ہوئے کہ تُو دشمن کے لیے کیا کر دعا کر اگر وہ تو برکت کے لائک ہوگا تو دعا جائے گی اگر نہیں تو وہ واپس تجھے دگنی دگنی قدامن دے گا حالیلویہ آج ہم اپنی مسیبتوں میں دسے ہوئے ہم سمان میں توڑی سی بابا تفالی آ جاتی ہے تو ہم اپنے گھروں میں چھپ جاتے ہیں عزیزوں نہیں اگر ہم گھروں میں تو کلام کہتا ہے کہ تُو کیا کر اُنڈے مو ہو جا دعا کر پکار ابھی قوم کے لئے اٹھ اپنے لوگوں کے لئے اٹھ ابھی بیٹھوں کے لئے اٹھ گھٹنا ریزہ ہو جا تو واہ کر میں تیری سنوں گا خدامن سننے کے لئے آج بھی یہاں پر موجود ہے آج مشکلوں کے دیر بھی خدامن ہمارا ہماری زندگیوں سے دور کرنے کو ہے کیونکہ وہی زندہ خدا جو پہاڑ کو میدان کر سکتا ہے اس نے طوفان کو ہمارے لئے روک دیا تھا کیونکہ خدامن جانتا تھا کہ میرے لوگ کو میں بچانا ہے اور انہوں نے ہی میرے کلام کی رسائیاں کرنیا ہے ایک روح کو نہیں بچانا ہم نے کئی روحوں کے لئے نکالنا ہے جائیں دیکھیں کہاں کہاں تک ابھی تک خدا کا کلام نہیں پہنچا ہم نے وہاں تک جانا ہے خدا کے کلام کے لئے جانا ہے میٹھا پانی لے کر جانا ہے کیونکہ کلام کہتا ہے یسو میرا میٹھا پانی ہے جو پیئے بچ جائے گا جیون جل ہے بے قیمت ہے پیاس رہے نا ایسی نعمت ہے زندگی وہ دیتا ہے وہ دیتا ہی جائے گا کیونکہ اس کے وعدے ہیں اور وہ اپنے وعدوں سے پورا اترتا ہے مگر ہم وعدے کے بے خلاف چلتے ہیں ہم خدا کے وعدوں کو یاد نہیں کرتے ہیں کیونکہ جو خداون نے ہمارے لئے مسئیبتیں صحیح ہیں وہ کوئی اور نہیں سائے سکتا وہ اور کوئی بھی نہیں سائے سکتا ہمارے خداون نے آج بھی وہی آج بھی وہی ہمارے لئے برکتیں رکھی ہوئی ہیں آج بھی وہی دکھ رکھتا ہے ہم دکھی ہوتے ہیں تو خدا بھی دکھ میں ہمیں دیکھ نہیں سکتا وہ ہم سے زیادہ گزہ سمانی ماں باپ بچوں کو دکھی نہیں دیکھ سکتے تو روحانی ماں باپ بھی نہیں دیکھ سکتے ہمارا باپ اپنے بچوں کو کبھی ایسے دیکھ سکتا ہی نہیں ہے آج جو بچیاں وہاں ہوسپیٹلوں میں پڑھی لئی ہیں مشکلوں کے سامنا کر رہی ہیں تو میں امان رکھتوں میرا خدا آج وہاں پر بھی کام کر رہا ہمارا خدا انصاف کا خدا ہے ہمارا خدا حق کا خدا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے راہ حق اور زندگی کی باتیں تو میرے پاس ہیں تو ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا مند ہم مشکلوں سے ہمیں بچاتا ہے میں چلاتے چلاتے تھک گیا میرا گلہ سوک گیا ہمارے گلے سوک جاتے ہیں مگر ہماری دعاوں کے جواب ہمیں نہیں ملتے ہیں ہماری کوئی بات ہم کہتا ہے خدا مند پتہ نہیں کہاں پر ہے خدا مند یہاں پر ہی ہے مگر ہم خدا سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ ہم بولتے رہتے ہیں پر خدا ہماری آواز کو سنتا نہیں ہے وہ وہ آواز کو سنتا جو امان داری کی آواز ہے جو دل سے نکلتی ہے جو آہیں بھر بھر کے شفائیت روح کرتا ہے خدا ایسی آواز کو سنتا ہے اور وہ جواب دیتا ہے عزیزو میرا پیغام یہی ہے کہ آج اپنی نوجوان بیٹنگوں پر نظر کرے اپنے گھرانوں پر نظر کرے آج خدا مند چاہتا ہے کہ ہم اپنی مشکلوں سے نکلے وہ کہتا ہے میرا وعدہ ہے وہ تجھے دوں گا اور خدا ہر وقت ہمیں دیتا ہے خدا مند کے کلام کو سنیں اپنی بیٹیوں کو اگر ہم نے بچپن سے ہی حیکلوں کے دروازوں پر لے کر جاتے سنڈے سکول میں لے کر جائیں خدا مند کے کلام کی باتیں انہیں بتائیں تو میں امان رکھتی ہوں ہم دوسری باتوں میں اپنی بیٹیوں کو بہت اشیار بناتے ہیں بہت تیز بناتے ہیں بہت کچھ بتاتے ہیں جہاں کلام کی بات آتی ہے وہاں ہم مر جاتے ہیں بسکل ہمیں کلام جو ہے وہ ہی ہمیں زندگی دے گا وہ ہی ہمیں بچائے گا وہ ہی ہمیں رائے راست پر لے کر آئے گا جو بیج ہمارے اندر بچپن میں بھویا جاتا ہے وہ ہی تناور درخت بنتا ہے آج ہمیں نظر کرنے کی ضرورت ہے وقت کو گنیمت جانوں کے دن بھولے ہیں اپنے بچوں کو تعلیم والگاہ پر لے کر جانا چاہیے ہمیں سنڈے سکول میں لے کر جائے سیمیناروں پر لے کر جائے کوائرز میں بچوں کو لے کر جائے ان کو خداون کی تعلیم سے اغاز کریں تاکہ وہ جانے کہ ہم نے کس طرح بچنا ہے خدا ہمیں اکر بھی روح دونوں سے چلنے کے لیے کہتا ہے پر خداون کے آگے جھکے کون اور کون ایسی باتیں سنیں مگر ہم چاہتے ہیں کہ خداون آج آپ کی زندگی میں بڑے بڑے کام کرنے پر جہاں تک یہ پیغام جائے ہزاروں جانے بچے کے آج ہمیں اپنی زندگی میں کرنا کیا ہے بسکلی ہم زمین پر کیوں اتارے گے اس لیے نہیں کہ محشو اشرت کرے شادیاں کرے اور دوسرے کاموں میں مسرور آجے خداون کا کلام کہتا ہے میں نے روح زمین پر اس لیے یہ تجھے اتارا کہ تُو جا اور قوموں میں جا کر کیا کر میرے انجیل کی منادی کر ہمیں منادی کرنی ہے ہمیں روحوں پر کام کرنا ہے آج خداون کا پیغام یہ ہی ہے ایک کے ساتھ ایک روح کو بچائیں تب جا کے ہماری زندگیاں کامیاب ہوں گی شادمان ہوں گی سرکھ روح ہوں گی سرشد ہو جائے گی اور پھر کئی روح جو ہے آنکھ کی طرف آئیں گی اور وہ خداون کو جانے گی کہ خداون کا کلام ہمیں کیا فرماتا ہے حالیلویہ اس قرام کی وسیلہ سے خداون آپ کو اور مجھے بڑھتا دیں آمین عزیزو بہت شکریہ آپ سب کا اس کو دیکھنے کے لیے اسے لائک کیجئے اسے اکمت کیجئے شیرنگ کیجئے اپنے عزیزو کے ساتھ اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل ایکن کو آپ پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھیں تھانکیو